دوستو آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے حضرت شاہ منصور کا قصہ شاہ منصور کیا تھے اور ان کا عشق کیا تھا آج ہم اس کے بارے میں ذکر کریں گے شاہ منصور عشق کا بادشاہ گزرا ہے شاہ منصور کو جب سولی پر چڑھایا گیا تو اس کو کوئی بھی دفنانے نہیں آیا نہ کفن دینے کے لئے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کا مجمع تھا لیکن کسی نے جررت نہیں کی ان کو دفنانے کی اور کفن دینے پڑھے لکھے بھی لوگ تھے انپڑھ بھی تھے کاضی بھی تھے سب کے سب تھے حتیٰ کہ لکھا جاتا ہے کہ کاضیوں نے ہی ان کو سولی پر لٹوایا تھا تو کچھ ان کے بارے میں یوں لکھا جاتا ہے کہ عشق کی سولی پر جو چڑھا ہے گورو کفن لاشا پڑا ہے دنیا اسے مرشد عشق مانتی ہے لیکن مرشد کا حال تو دیکھو بے گورو کفن پڑا ہے جب کوئی نہ آیا تو ایک دیوانہ آیا بغداد سے جب کوئی نہ آیا تو ایک دیوانہ آیا بغداد سے جس کا نام تھا شبلی حضرت شیخ شبلی میں جب حال دیکھا منصور کا تو آہ نکل گئی اور اوپر یعنی کہ آسمان کی طرف مو کیا اور کہا اپنے چہنے والوں سے میری جا کوئی یوں کرتا ہے بتا تجھے چہنے کی اتنی کڑی سزا ملی تجھے پیار کیا تھا تجھے یکتہ مانا تھا دشمن سارا زمانہ تھا ایک تو سولی پہ چڑھاتے ہو دوسرا پوچھنے بھی نہیں آتے ہو جب آہ نکلی شبلی کی تماشین اکٹھے ہو گئے تماش بینوں نے پوچھا اے شبلی تُو نے جو کہا کچھ بولا تیرا خدا تُو نے جو موں کھولا تو تیرے خدا نے کچھ بولا تو شبلی نے کہا رو کر ہاں وہ بولا پوچھا کیا بولا شبلی نے کہا وہ کہتا ہے شبلی یہ اچانک نہیں ہوا ہم نے جان بوجھ کر اولایا ہے یار پہ چھرا ہم نے خود چلوایا ہے شبلی ہم نے اپنے پیارے کے گلشن میں کاٹے بچھا رکھے ہیں تاکہ کوئی ایرہ ایرہ گندہ مندہ نہ ادھر آ جائے خالص لوگ ادھر آئیں کیونکہ جب دکھ انسان کی راہ میں آتے ہیں تو جھوٹا بندہ بھاگ جاتا ہے اور سچا اور اچھا ہی ٹکتا ہے شبلی مسلمان قسائی کے پھٹے پر کبھی کتے زبا ہوتا دیکھے ہیں ابھی تک آپ نکتے پہ نہیں پہنچے جناب شبلی نے جو شکوا کیا تھا کہ نمرود کے تخت پہ بٹھاتے ہو خلیل کو چیخے میں ڈلواتے ہو یہ کیسا تیرا ہمارا ناتا ہے پیار جو تجھ سے کماتا ہے کوئی چیخے میں جاتا ہے کوئی موسیٰ کی طرح درد کماتا ہے اور تیرے دشمن تخت پہ مزے اڑاتے ہیں جو پیار تجھ سے کماتا ہے تو اس کا خال اترواتا ہے جو پیار تجھ سے کماتا ہے تو اس کے سر پر آرے چلواتا ہے جو پیار تجھ سے کماتا ہے تو اسے مکہ میں پتھر مرواتا ہے یہ کیسا تیرا عشق کا کھاتا ہے ہم فقیروں کو تو سمجھ میں نہیں آتا یہ کیا ہوا جو پیار تجھ سے کماتا ہے جو عاشقوں کا سردار بن کے آتا ہے ایک تن نہیں تو بہتر تن کٹواتا ہے جو عاشقوں کا سردار بن کے آتا ہے ایک تن نہیں تو بہتر تن کٹواتا ہے اٹھارہ سال کے شہزادوں کے ٹکڑے اٹھواتا ہے بول تو سہی یزید پلید تخت پہ حسین شہید تختے پہ بتا تو سہی یہ راز کیا ہے کسرت کے پیار پودوں کو بمباد سازی دی جاتی ہے راون کو سنگاسن ملتا ہے سیدھا کو دگا دی جاتی ہے ہر ریت یہاں کی الٹی ہے الٹی ہی دوا دی جاتی ہے لیلا کیا سہارا مقمل ہے مجنو کی قضا ورانے میں کی جاتی بول تو سہی یہ کیا ہے جواب آیا اللہ نے کہا سنو جواب اب شبلی بولا نے شبلی پہ جب جواب ملا تو کیا خوب جواب بھی ملا سنے شبلی کبھی مسلمان کسائی کے پھٹے پہ خنزیر یا کتا دیکھا شبلی بولے نہیں پوچھا کیوں شبلی بکری یا دنبا حلال ہے کہا اس میں بھی ہمارا یہی خیال ہے ہمارے عشق کے پھٹے پہ کتے زبا نہیں ہوتے خنزیر زبا نہیں ہوتے ہمارے عشق کا پھٹا بھی حلال ہے یہاں وہ آئے جو فاطمہ کا لال ہے وہ ہمارے عشق کے پھٹے پہ کیوں آئے جو سور کی طرح ناپاک ہے ہمارے عشق کے پھٹے پہ وہ آئے جس کے جسموجہ پاک ہے اور شبلی ہم کھوٹے سکھے نہیں لیتے ہم کھرے لیتے ہیں موسیقا موسیقی